سلمان صاحب مضاحمت کا ہفتہ یعنی مضاحمت کے سات دن سات دن تک مظاہرہ کیا جائے گا ان کی بڑی شارعوں کو بلوک کر دیا جائے گا اور ملٹری ہیڈکورٹر کے سامنے احتجاج کیا جائے گا کیا اب بھی نیتن جہو کبوتر کے جو بلی کے سامنے آنکھیں بند کرنے والا جو محاورہ ہے ویسی بیٹھے رہیں گے بھریم ایک بات تو بڑی کھل کے سامنے آئی ہے کہ دنیا میں فلسطین کا ایشو اسرائیل کی قتل و غارت پر انسانی ایشو بن کے سامنے آئے اور دوسری طرف نفرت پیدا ہوئی ہے اسرائیل کے ریاست کے خلاف اور سب سے زیادہ میریسنگ پوزیشن میں کون گیا ہے وہ امریکہ اور اب وہ امریکہ جس نے جا کے تلبیب میں کہا تھا امریکن پریجنڈ نے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں ان کا سیکرٹی آف سٹیٹ اب وہ پیچھے سے کچھ ہٹتے نظر آ رہے ہیں اسرائیل کی بڑی وجہ ہے ان کا وزیر دفاع یہ ان کا پہلے آرمی چیف راہ ہوئے ہیں اور وہ مسلسل یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایشو ہمارے گلے پڑ گیا ہے اور ہماری سروائیول کا ایشو ہے اور سروائیول وہ کیسے کہتا ہے معاشی سروائیول کہ یہ جنگی اقدامات کے نتیجے میں ان کی اکانومی بیٹھ رہی ہے لوگوں کے اندر ردعمل بڑھ رہا ہے بات یہ کہ یہ ایشو آپ کو یاد ہوگا یہ جب شیکٹوبر کو واقعہ ہوا تھا اس وقت ہماری سب کی رائے یہ تھی کہ آپ اسی ایشو کو طاقت اور قوت کے ذریعے دبار نہیں سکتے یہ ریال ایشو ہے اور دنیا کا ایشو بن کے سامنے آیا ہے البتہ جس طرح اس ایشو کو عالم اسلام کو اٹھانا چاہیے تھا اس نے نہیں اٹھایا مغرب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ابھی تک وہاں پر لاکھوں کے بزارے ہوتے ہیں اور خود اسرائیلی عوام بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے اور ساست نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے